اسلام علیکم لسنرز پیش یہ خدمت ہے سیما غزل کی تخلیق کال پیل کے دسویں قسط آپ سن رہے ہیں ہمیرہ کی آواز میں شروع کرتے ہیں اٹھو میں نے ڈگلس کے گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا یہ نہیں تھا کہ میں نے اس کی بات غور سے سنی نہیں تھی یا اس سے متفق نہیں تھا مگر یہ وقت باتوں کا نہیں تھا یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہی تھا کہ اب کیا کریں مگر فیل وقت ڈگلس کے ٹکڑوں کو دفنانا اور کمرے کو صاف کرنا ضروری تھا میرے ذہن میں وہ بھیڑیا نماز شخص اور اس کا دروازے سے رینگ کر اندر آ جانا پھوڑے کی طرح پک رہا تھا میں دنیا کا ہر کام چھوڑ کر بیٹھا تھا آفیس سے چھٹیاں لے لی تھی مگر اب تک میں کسی کام کو مکمل نہیں کر سکا تھا پھر گھر کی طرف سے بھی پریشان تھا میں علج گیا بے زار ہو گیا میرے آساب آنی نہیں تھے کہ میں حیبتناک تماشوں کا متحمل ہو سکتا جن بھوت موجزے اور بھی جتنے اس قسم کے معاملے تھے یہ ان سب سے مختلف تھا یہ مکڑی جادوی نہیں تو کس کی دسترس میں تھی میں نہیں جانتا تھا ایلن ایسی کونسی خاص چیز تھی کہ ایک اس کے قتل سے تھے بہت سے لوگ تماشا بن چکے تھے اس دنیا میں ہزاروں قتل ہوتے ہیں مگر ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوتا یہ ساری باتیں میرے اندر کی بیزاری کو بیدار کر گئیں چلو اٹھو یار اسے دفنا کر کمرے کو صاف کرنے میں صبح ہو جائے گی مگر زیاہ یہ سب کب تک طیب اب تک نڈھال اور خوف صدہ ستھا صبح تک میں نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا میری جواب نے اس میں پھرتی بھرتی وہ فوراں اٹھ کھڑا ہوا چلو ٹورچ کہاں ہے دراز میں اتنا کہہ کر میں آنکے پڑھا میں نے ایک جانب رکھی سینٹرل ٹیبل کے نیچے لگی لوہے کی چپٹی راٹ نکال دی اس کے لئے مجھے اس میں لگی سکروی کھولنا پڑے پھر میں نے اس چپٹی پٹی کی مدد سے ڈگلس کی جسم کے ٹکڑے کو ایک جگہ ڈھیر کی شکل میں جمع کر لیا طیب ٹورچ لے کر باہر جا چکا تھا اسی لمحے مجھے خیال آیا کہ جانے کون آیا تھا کس نے بیل بجائی تھی کیوں چلا گیا بہرحال ان باتوں کا کوئی جواب میرے پاس نہیں تھا میں نے ڈگلس کی جسم کی ٹکڑوں کو پینس پوشٹ میں جمع کیا انہیں گھسیٹا ہوا کمرے سے باہر لیایا اس طرح گھسیٹنے سے سارا فرش خراب ہو رہا تھا مگر حمد نہیں تھی کہ اس گٹلی کو اٹھا کر کندے پر رکھ لیتا جتنا کریہ میں اس کام تھا جو شاید میرے سوا کوئی نہیں کر سکتا تھا میں باہر کوٹھی کی پتھلی جانے پہنچا تو طیب ضرورت کی چیزوں کے ساتھ وہاں موجود تھا میں اب ان چیزوں کو سٹور میں نہیں رکھوں گا روز ڈھونڈنا اور اٹھا کر یہاں لانا محنت طلب کام ہے وہ بڑھ بڑھ آیا تھا میں نے ایلیسا کی قبر کے برابر میں اس گٹلی کو رکھ دیا طیب نے کوئی بات کیے بغیر زمین کھودنا شروع کر دی میں بھی پھاورہ لے کر شروع ہو گیا معلوم نہیں کتنی دیر لگی مگر ہم نے گہرہ گھڑہ کھود لیا گٹلی کو گھڑے میں پھینک کر اسے بند کرنے میں جیسے صدیاں بیٹتی ہوئی محسوس ہوئیں تھکن اور آسابی ٹوٹ پھوٹ سے بدن چٹک رہا تھا مگر آرام ابھی ہماری قسمت میں نہیں تھا طیب کا حوصلہ دیکھ کر میں خود کو مضبوط کر رہا تھا اور اس میں حوصلہ شاید اس لیے جوان تھا کہ میں نے کہہ دیا تھا کہ صبح تک ہی یہ سب کچھ کریں گے اور پھر یہ کوٹھی چھوڑ دیں گے کمرہ صاف کرنے اسے تردیب دینے اور درست کرنے میں صبح ہو گئی چڑیوں کی چہچہہہٹ اور کھڑکی کے شیشوں سے شفق کی سرخی مائل سنہری کرنے کمرے میں داخل ہوئیں تو میں آخری نگاہ کمرے میں ڈال رہا تھا طیب صوفے پر لیٹا ہاں پ رہا تھا میں نے اور اس نے اس صوفے کو جس پر ڈگلس کا ہون لگ چکا تھا باہر لے جا کر پانی کی بالتیاں بھر بھر کر ڈالی اور اس میں سے خون نکال دیا تھا اور سوکھنے کے لیے اسے باہر ہی چھوڑ دیا تھا کیا اب تم اس صوفے کے سوکھنے کا انتظار کرو گے طیب نے مجھے چونکا دیا دفتن مجھے محسوس ہوا کہ میرا حل خوشک ہو چکا ہے میں نے کچن میں جا کر ٹھنڈا پانی پیا طیب کی نگاہیں مسلسل میرا تاقب کر رہی تھی پھر کیا کرو گے اسے یہیں چھوڑ جاؤ گے یہ تمہارے دوست کی امانت ہے وہ کیا سوچے گا کیونکہ اگر یہ باہر ہی پڑا رہا تو خراب ہو جائے گا یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے زیا میں اسے نیا صوفہ لے دوں گا مگر خدا کے واسطے اب یہاں سے نکلو وہ کھڑا ہو گیا میں نے چند لمحے سوچا وہ ٹھیک کہتا تھا یہ میرا معاملہ نہیں تھا میں اوپر جانے کے لیے آگے پڑھا طیب میرے ساتھ تھا ہم نے اپنا سامان سمیٹا اور اس کوٹھی پر آخری نگاہ ڈال کر وہاں سے نکل آئے حالانکہ مجھے ناملوم کیوں یہ شک تھا کہ ہم وہاں سے نکل نہیں پائیں گے وہ جو بھی تھی میری پیچھے پڑ چکی تھی طیب بھی اب اس کے حسار میں تھا مجھے جی یقین تھا کہ ہمارے نکلتے نکلتے ہیں ایسا کوئی حادثہ ضرور ہوگا جس سے ہم نکل نہیں پائیں گے مگر حیرت انگیز طور پر ہم کوٹھی کو لاک کر کے اس کے گیٹ کو عبور کر آئے تھے طیب کی گاڑی خراب تھی اور گیرج گئی ہوئی تھی اس لئے ہم اس چوڑی سڑک کی طرف چل دیے جہاں سے ہمیں ٹیکسی مل جاتی ہمارے بیگ ہمارے کاندھوں پر تھے ان میں اتنا سامان نہ تھا مگر کندے تو کبریں کھوٹے کھوٹے شل ہو چکے تھے اس لئے مجھے لگ رہا تھا جیسے میں ایک پہاڑ کندے پر رکھے چل رہا ہوں ہمیں چل تھی ٹیکسی مل گئی ریلوی سٹیشن چلو میں نے اس ٹیکسی میں بیٹھتے ہی کہا طیب نے چونک کر مجھے دیکھا کیوں ہم پہلے دلی جائیں گے میں نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر اس میں سے سگریٹ نکالتے ہوئے کہا پاگل ہوئے ہو کیا کیا حالت دیکھ رہے وہ اپنی اور میری اس نے میری توجہ اپنے اور میرے ہولیے کی طرف دلائی یہ میں دیکھ چکا تھا کہ ہماری کپڑوں پر خون کے دھبے نہیں کیونکہ ہم کپڑے بدل چکے تھے مگر نہائی بغیر ہمارے جسم مٹی سے اٹے ہوئے تھے اور پسینے نے اس مٹی کو ہمارے بدن پر کلئی کی طرح جمع دیا تھا یقیناً نیم گرم پانی سے غسل ہمیں ہلکا پھلکا کر سکتا تھا مگر میں گھر نہیں جانا چاہتا تھا مجھے لگ رہا تھا جیسے زیوسہ کا سایہ میرے تاکب کر رہا ہے پر اسراریت اب بھی اندیکھی زنجیر کی طرح میرے قدموں میں لپٹی ہوئی ہے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ساتھ زیوسہ کا منہوس سایہ زہر آپا کے گھر کو بھی اپنی خوفناک پناہوں میں لے لے مگر طیب یہ سب نہیں سوچ رہا تھا ہم سٹیشن کے قریب ہمام میں نہا لیں گے میں نے اسے تفصیل بتانے کی وجہ اسے ٹالنا چاہا کیوں ہمارے پیچھے ایک جنگلی لگے ہوئے ہیں وہ عجیب آدمی تھا لمحہ بھر میں پچھلے خوفناک واقعات کو بھول جانا اس کے لئے ایک نعمت ہی تھا پہلے میں نے چاہا کہ اسے یاد دلاؤں مگر بے وجہ اسے اس زیادت میں مبتلا کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا نہیں جنگلی تو نہیں لگے ہوئے ہیں بس شالی بابا کی طرف سے پریشانی ہے کہ وہ پھر کسی جنگل جگاروں میں گم نہ ہو جائیں یہی پریشانی ہے دلی جانے والی ٹرین چلنے میں بھی دھائی گھنٹے ہیں طیب نے اکتائے ہو انداز میں جواب دیا ٹیکسی درمیانی رفتار سے سٹیشن کی طرف بڑھ رہی تھی یہ دھائی گھنٹے ہمارے نہانے اچھے سے ہوتل میں بہتری قسم کا ناشتہ کرنے اور گرم گرم چائے پینے میں گزر جائیں گے میں نے کہا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا مجھے اب بھی خوف تھا کسی انہونی کا کسی حادثے کا سانہے کا کسی خوفناک واقعے کے رونما ہونے کا مگر سکون اتنا گہرا ہو چکا تھا کہ مجھے میرے دل کے دھڑکنے کی آواز اپنے پورے وجود میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی ہم بے پناہ مصروف سڑک پر سے گزر رہے تھے مگر سناٹہ گہرا ہی ہوتا چلا جا رہا تھا میرے اندر صرف سناٹے کی گونج تھی اپنی تمام حصوں پر گران گزرنے والی گونج تیب اب چپ ہو گیا تھا ٹیکسی والا بھی چپ تھا شیشے چڑے ہوئے تھے مجھے لگا جیسے حبز سے مر ہی جاؤں گا شیشوں کا خیال آتے ہی میں نے خود کو تسلی دینا چاہیے کہ میں اس لئے سناٹہ محسوس کر رہا تھا میں نے فوراں شیشے اتار دیئے باہر ٹریفک کا شور تھا مگر یوں جیسے ایک چھوٹے سے حصے میں سمٹا ہوا ہو شیشے کھول دینے کے باوجود میرے اندر کے سناٹے میں کوئی فرق نہ پڑا نہ اندر گرد کی طرح بیٹھے سکون میں گھبراہت اور بڑھ گئی طیب باتیں کرو میں نے گھبراہ کر کہا طیب نے مجھے حیرانگی سے دیکھا پھر شاید اسے میرے چہرے سے اندر کی کیفیت کا احساس ہو گیا کیا ہوا زیا اس نے میری جانب سرک کر سرگوشی کی کچھ نہیں کچھ گھبراہت سی ہو رہی ہے وہ پتھر ہے نا تمہارے پاس ہاں طیب کا ہاتھ بے ساختہ اپنے کوٹ کے اندرونی جیب میں رینگ کیا میں نے اس کے چہرے پر اتمنان پھیلتا دیکھا جس کا مطلب تھا کہ اس نے چھو کر تصدیق کر لی ہے کیا دھوں نہیں میں نے جواب دیا پھر جانے مجھے کیا ہوا کہ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا میری اس بے ساختہ قسم کی حرکت نے مجھے جیسے ایک جادوی حصار سے باہر نکال لیا ٹریفک کے بے پناہ شور نے مجھے اچھل جانے پر مجبور کر دیا کیا کیا ہو رہے تمہیں زیا اب طیب پریشان ہو گیا کچھ نہیں اب میں ٹھیک ہوں میں نے مسکرا کر اسے دیکھا کیا تم کچھ محسوس کر رہے ہو نہیں اب نہیں کر رہا سٹیشن آ گیا سر ٹیکسی والے نے ہمیں چونکا دیا پھر ٹیکسی کو ایک طرف پارک کیا ہم اسے قرائے دے کر باہر آ گئے یہاں کچھ ہی فاصلے پر ہمام بنے تھے ہم دونوں اسی طرف بڑھ گئے زیا طیب چلتے چلتے اچانک رک گیا کیا زہرہ آپہ وغیرہ کو نہیں پتا کہ ہم یہاں ہیں اور جہاں سے کہیں جا رہے ہیں وہ کوٹھی فون کریں گی اور تمہیں پتا ہے کہ نہ صرف خود ہولاتی رہیں گی بلکہ پورے سسرال اور شاید میکے تک کو ہولا دیں وہ ٹھیک کہہ رہا تھا انہیں دلی جانی کی تلا دینا ضروری تھا میں نے نگاہ ادھر ادھر دوڑائی پبلک ٹیلی فون بوتھ دور نہیں تھا میں طیب کو لیے اس کی طرف بڑھ گیا میں نے فون ملایا دوسری طرف تاہر بھائی تھے اور حسب سابق میری آواز سنتے ہی برس پڑے یارزیا اس سے تو بہتر تھا کہ تم آتے اور یہاں اطلاع ہی نہ کرتے دن اور رات زہرہ روتی اور بسورتی رہتی ہے اب کیا بمبئی اتنا چھوٹا ہے کہ میں روز تمہیں تلاش کر کے تمہاری خریت کی تلالے کر گھر لوٹوں کہاں ڈھونڈو تمہیں بات کرو اس سے انہوں نے میری بات سنے بغیر یہ فون زہرہ آپا کو دے دیا مجھے سخت خصہ آگیا تھا فون پر زہرہ آپا کی بسورتی آواز سن کر میں اکھڑ گیا زہرہ آپا یہ کیا تماشا بنایا ہوئے آپ نے میں کوئی ننہ سے دودھ پیتا بچہ ہوں کہ کھو جاؤں گا گر جاؤں گا اور زیاد تم ٹھیک تو ہو نا انہوں نے میری بات کا کوئی بی اثر لیے بغیر کہا اور مجھے بے ساکتہ ان پر پیار آ گیا میں بالکل ٹھیک ہوں آپا خدا کے واسطہ آپ میری فکر چھوڑ دیں اس لیے کہ میں ابھی سٹیشن سے بول رہا ہوں تم نے تو اتن دن شکل ہی نہیں دکھائی آپ بھول رہی ہیں پرسوں میں آپ کے گھر پر تھا میری شکل میں ابھی تک کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی ورنہ میں آپ کو ضرور دکھاتا وہ تو ٹھیک ہے مگر ملے بغیر ہاں آپا وقت نہیں ہے میں گھر کی طرف سے پریشان ہوں ارے ہاں کل دلی سے فون آیا تھا سب تمہارے لیے پریشان ہے میں نے رات کو اس لیے فون نہیں کیا کہ تم ڈانٹو گے صبح کیا تو کسی عورت نے اٹھایا اور کہا کہ تم واہ نہیں ہو میں سنناٹے میں آ گیا کون کون تھی وہ میرا مطلب ہی اس نے بتایا کہ وہ کون بول رہی ہے ہاں بتایا تو تھا وہ ایلیسہ تھی میں نے چونکر طیب کو دیکھا طیب بات چیت سے اندازہ لگا چکا تھا کہ کچھ ہو چکا ہے پوچھنے کے لیے بیچین تھا لیجی طیب سے بات کر لیں یہ میرے ساتھ ہی جا رہا ہے اب اس کے گھر میں عذاب نہ مچا دیجیے گا پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور پوچھتی میں نے طیب کو ریسیور تھما دیا اور اشارہ کیا کہ جلدی سے بات کر کے ختم کرے ٹائم کم تھا اس نے جلدی جلدی اطلاع دی نانخبرانے کی تلقین کی غالباً انہوں نے کہا تھا کہ وہ طاہر بھائی سے بات کرے مگر طیب نے منع کر دیا اور فون بند کر دیا فون بند کرتی وہ میری طرف پلٹا کیا کہہ رہی تھی کس عورت کی بات کر رہی تھی میں نے اسے بتایا کہ زہرہ آپس یا علیسہ نے کہا ہے کہ ہم وہاں سے جا چکے ہیں یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر سفیدی پھیل گئی زیاہ یہ بڑا کمال نہیں ہوا کہ ہم وہاں سے صحیح سلامت نکل آئے اسے اب احساس ہوا تھا جبکہ میں جانے کب سے یہ سوچ رہا تھا ہاں لیکن میں اب بھی مطمئن نہیں ہوں یہ کہہ کر میں نے اس کا خوف پڑھا دیا اس کا احساس مجھے اس کے چہرے پر نگاہ پڑھتے ہی ہوا تھا لیکن بھارحال اب ہم کسی حد تک محفوظ ہیں میں نے اس کا اعتماد بحال کرنا چاہا چلو جلدی کرو ٹائم نہیں ہے وہ میری پیچھے چلایا میں نے اب اس کی طرف نہیں دیکھا اور خود کو بھی بالکل نورمل ظاہر کیا میں جانتا تھا کہ کچھ ہی دیر بعد وہ سب کچھ بھول جائے گا اور ہوا بھی یہیں دس منٹ بعد ہی وہ ہمام میں زور زور سے فلمی گانا گا رہا تھا برسات میں ہم سے ملے تم سجن تم سے ملے ہم برسات میں ہم نہا کر نکلے تو برزیوں لگا جیسے کئی پہاڑ اپنے اوپر سے اتار آئے ہوں طیب تو بہت ہی چہک رہا تھا یقیناً وہ سب کچھ بھول چکا تھا ہم نے اچھے سے ہوتل میں ڈٹ کر ناشتہ کیا پھر بھاگم بھاگ ٹرین پکڑی ٹرین روانہ ہونے تک میں نے طیب کا ہاتھ کسی نے کسی بہانے تھامے رکھا میں جانتا تھا کہ اس پتھر کی موجود کی طیب کو اور اس کا ہاتھ آمے رہنے سے مجھے بھی محفوظ رکھے گی بیسے اس پر اسرار ہستی کی طرف سے اتنا سکون کسی دوفان کا پیش خیمہ ہی لگ رہا تھا مگر میں جلد از جلد دلی پہنچ جانا چاہتا تھا ایک دن اور رات کا ایک طویل حصہ ہمیں سفر میں گزارنا تھا میں خریت سے سفر کٹ جانے کی دعائیں مانگ رہا تھا طیب یا تو گنگنا رہا تھا یا پھر چننے کھا رہا تھا جو اس نے سٹیشن سے کلو بھر خرید لیے تھے پھر وہ برابر بیٹھے ایک میراتھی لڑکے سے بات نہیں کرنے لگا مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ وہ بڑی ٹھیٹ میراتھی بول رہا تھا میں کھڑکی سے باہر دیکھ کر سوچنے لگا کہ پتہ نہیں فرحت اور بی جان دلی میں ہوں گی وہ دونوں تو شاید رک جاتی مگر خالبی کا دل زیادہ دن تک کسی ایک جگہ نہیں لگتا تھا ویسے میں فرحت اور بی جان سے کہا آیا تھا کہ وہ یہی رہے جب تک میں لوٹ نہ آؤں مگر وہ مرضی کی مالک تھی ہو سکتا ہے چلی گئی ہوں پھر اچانک مجھے طیب کا خیال آیا اس کی فرحت میں دلچسپی یاد آگئی تو لگا جیسے بچوں نے ڈنک مار دیا ہو طیب میرے ساتھ جا رہا تھا بے ساختے میرے دل سے دعا نکلی کہ فرحت اور بی جان میرات چاہ چکی ہوں میں نے یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ اگر وہ میرٹ میں ہوئی تو میں اکیلے ہی میرٹ چاہوں گا یاد زیا اب کیا کریں اچانک طیب نے مجھے چونکا دیا کیوں میں نے اسے دیکھا اس کی برابر والی سیٹ خالی تھی وہ مراتھی لڑکا وہاں نہیں تھا وہ تین فلموں کی کہانیاں سنا چکا تھا جب میں نے اسے سنانا چاہی تو وہ سونے کے وہانے اوپر چلا گیا طیب مجھے معصوم سا بچہ لگا جو کھیلتے کھیلتے آ کر شکایت کرتا ہے کہ مقابل اپنا کھیل کھیل کر چلا گیا وہ اس کی باری نہیں آنے دی تم بھی سو جاؤ تھا کہ نہیں ہو کیا ہاں یہ ٹھیک ہے اتنا کہہ کر وہ لیٹ گیا خود میرے بدن میں بھی اب درد کی ٹیسے اٹھنے لگی تھی بالخصوص میری پندلیاں اکڑی ہوئی تھی میں بیک کو سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا میرے ذہن میں کچھ نہیں تھا میں خود ہی کچھ سوچنے سے احتراز کر رہا تھا میں نے سونے کی کوشش کی اور اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا سوتے سوتے میں نے طیب کے خراتے سنے تھے پھر میرے ذہن اندھیروں میں گم ہوتا چلا گیا انکل انکل پہلے تو مجھے لگا جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں کوئی چھوٹا سا ماسوم سا بچے میری ٹانگوں سے لپٹا ہوا ہے اور گود میں لے لینے کی زد کا رہا ہے مگر یہ خیال زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہا کسی نے مجھے زور سے ہلایا تھا میں اچھل کر اٹھ پیٹھا جسے میں خواب سمجھ رہا تھا وہ حقیقت تھی ایک چھوٹا سا ماسوم سا بچے میری ٹانگوں سے تو نہیں لپٹا ہوا تھا مگر میرا کندہ ضرور ہلا رہا تھا کیا بات ہے میں نے اٹھتے ہوئے کہا انکل جو نانٹی نے دیا ہے اس پانچھے برس کے پیارے سے بچے نے میرے سامنے اپنی ہاتھیلی کھولی اور دوسرے ہاتھ سے کھڑکی سے باہر کی طرف اشارہ کیا تب مجھے احساس ہوا کہ ٹرین کسی اسٹیشن پر رکھی ہوئی ہے میری سرسری نے کہا اس کے ہاتھیلی پر پڑی اور میں باہر دیکھنے لگا مگر مجھے یوں لگا کہ میری نگاہیں اس نرم اور چھوٹی سی ہاتھیلی ہی سے چمٹی رہ گئی ہوں میں چونکا پلٹا اور میں نے بچے کی ہاتھیلی کی طرف دیکھا وہاں شالی بابا کے دیو وہ پتھر چمک رہا تھا جو میں طیب کو دے چکا تھا اور جسے طیب کپڑے میں مم جامہ کر کے اپنے بازو پر باندھ چکا تھا وہی پتھر سیاہ چمک دار پتھر اس وقت بچے کی ہاتھیلی پر دھرا تھا اور میرے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے میں نے چاروں طرف دیکھا وہاں طیب نہیں تھا میں نے پہلے وہ پتھر اپنی مٹھی میں چھپا لیا پھر کھڑکی سے باہر اس طرف دیکھا جہاں بچے نے اشارہ کیا تھا اور جو اب بھی پرشوک نگاہوں سے اسی جانب دیکھ رہا تھا کس نے کس نے دیا ہے یہ تمہیں وہ وہاں آنٹی تھی ابھی تو تھی وہ بچے کھڑکی کے قریب آ کر خود بیچاروں طرف دیکھنے لگا سامنے چائے کا ہوتل نظر آ رہا تھا وہاں لوگ تھے مگر وہ ایسا ہوتل نہیں تھا کہ وہاں عورتیں بھی جاتی آس پاس بھی تمام مرد ہی نظر آئے کہاں ہے بیٹا میں اب اس کے پیچھے کاندے پر جھک گیا وہ اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ وہ کسی بات کا جواب دے ہی نہیں پاتا اس کی تو خود آنکھوں میں سوال ہی سوال تھے وہ کبھی باہر دیکھتا اور کبھی میری طرف میں باہر حجوم میں طیب کو بھی تلاش کر رہا تھا کبھی خیال آتا کہ وہ چائے جکھانے کی کسی چیز کی تلاش میں اترا ہوگا اور کبھی اس پتھر کے ہتھیلی میں چپتے ہوئے لمز سے بدن میں خوف کی لہریں دھوڑ جاتی لگتا تھا جیسے زیوب سا کو اپنا کام دکھانے کا موقع مل گیا ہے بار بر طیب کا چہرہ کبھی خوف میں لپٹا اور کبھی ہستا مسکراتا اپنی جانب آتا محسوس ہوتا پتہ نہیں انکل وہ کہاں گئی بچہ شاید باہر کا مناظر سے بور ہو گیا تھا آپ سو رہے تھے نا تو انہوں نے کہا یہ ان انکل کو دے دو پھر مجھے چوکلیٹ بھی دیا تھا وہ میری طرف پلٹ گیا تم اکیلے ہو گیا میں نے پوچھا ڈیبے میں مجھے کو ایسی فیملی نظر نہ آئی جس میں سے کسی کے نگاہ بچے کی طرف اٹھی ہو نہیں تو میری امی ہے وہ رہی وہ ذرا اچھکا اور اس نے چھوٹے سے پارٹیشن کے دوسری طرف بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کی طرف اشارہ کیا ان میں دو عورتیں بھی تھی ادراو کے الاش عورت کی آواز پر میں چونک اٹھا وہ بچہ بھاگتے چلا گیا اس کے جاتے ہی مجھ پر گبرہت کا دورہ سپڑ گیا میں دوسری جانب کھڑکی میں گیا مگر اس طرف پلیٹ فارم نہیں تھا پھر بھی میں نے دور لگے نلکے پر پانی بھرتے لوگوں کو غور سے دیکھا ان میں تیب نہیں تھا میں بھاگ کر واش روم کی طرف کیا میں نے بے ساختوس پر دستک دی تیب کو آوازیں دی مگر جواب میں ایک اور رانٹ سی ہوں کے سوا کچھ سنائی نہیں دیا گبرہت ماجوسی اور خوف نے مجھے بے حال کر دیا میں پھر دوڑ کر کھڑکی پر چلایا جو پلیٹ فارم کی طرف تھی اینوں سی لمحے ٹرین نے وسل دی میرے پسینے چھوٹ گئے تیب کا دور دور تک کہیں پتہ نہیں تھا کوئی میرے دل میں چھٹکیں سی بھا رہا تھا میری پیشانی ارکالود ہو چکی تھی اب تو ٹانگوں میں کھڑے رہنے کا دم بھی نہیں تھا میں سیٹ پر بیٹھ گیا نڈھال ہو کر میں نے اپنے جسم گو ڈھیلا چھوڑ دیا اور نگاہ باہر جمع دی لوگوں کا رش تھا ٹرین پھر وسل دے رہی تھی لوگ ٹرین کی طرف بھاگ رہے تھے مگر ان میں کہیں بھی تیب نہیں تھا میرے جی چاہا کہ ٹرین سے اتر جاؤں میں سٹیشن کے پکے فرش پر جا بیٹھوں یا پھر اتر کر چاروں طرف بھاگوں اور تیب کو زور زور سے آوازیں دوں اچانک ایک جھٹکہ لگا اور ٹرین نے ہرینگنا شروع کر دیا میں خبر آ کر کھڑا ہو گیا کھڑکی پر جھکا اور باہر دیکھنے لگا اسی وقت میری نگاہ ایک برکہ پوش عورت پر پڑی جو میری ہی طرف دیکھ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی پہلے تو میں اسے اپنا وہم سمجھا میں نے دائیں بائیں کی کھڑکیوں کی طرف دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا اس کا مطلب تھا وہ مجھے ہی دیکھ کر مسکرا رہی ہے اب میں نے اس پر نگاہ جمع دی اس نے ہاتھ اٹھایا اور ہلانے لگی جیسے مجھے خدا حافظ کہہ رہی ہو میری گدی پر پسینہ رینگ کیا ہلک خوشک ہو گیا کانڑے سے اکتے محسوس ہوئے ہلک میں بھی اور سینے میں بھی اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اتر جانا چاہیے میں طیب کو یہاں کی مسئبت میں پھنسا کر کیسے جا سکتا تھا میں نے پلٹ کر تیزی سے اپنا بیگ اٹھایا اسی وقت میری نگاہ طیب کے بیگ پر پڑی ٹرین کی رفتار تیز ہو چکی تھی اور میں اس کے مزید تیز ہونے سے پہلے کود جانا چاہتا تھا میں جھٹکے سے دروازے پر پہنچا ایک ہاتھ میں لوہی کی گول سلاخ تھامی اور اپنے قدم جمانے لگا میرا افتار کا اندازہ بھی کر رہا تھا تاکہ کود سکوں ارے ارے بھائیہ کیا ہوا اس آواز نے میرے ہوش اڑا دیئے میں آدھا باہر کی طرف لٹک گیا میں کودنا چاہتا تھا اور آواز نے لوہی کی سلاخ پر میری گرفت سخت کر دی تھی ہاں وہ طیب کی آواز تھی اس نے مجھے نہ تھام لیا ہوتا تو میں گر چکا ہوتا اور پلیٹ فارم پر نہیں بلکہ پٹریوں پر جا گرہ ہوتا بلکہ اب تک تو ہوتا بھی نہیں ٹرین کا پورا ڈبا میری نگاہوں میں گول گول گھوما اور پھر اچانک ساکت ہو گیا طیب مجھے ایک ہاتھ سے تھامے کھڑا تھا دوسرے ہاتھ میں بڑے بڑے پتوں پر کچوریاں میسالہ تھا کہاں تھے تم میں نے پھٹیو یہ آواز میں پوچھا ہاں سرد دیر ہو گئی تھی ٹرین ڈنگنے لگی تب بھاگا ابھی ابھی تو چڑھا ہوں بھو کتنی لگ رہی تھی مگر وہ ایک دم چونک کر مجھے دیکھنے لگا مگر تم کیا کرنے جا رہے تھے خودکشی بہت بے وکوف ہو تم میں نے دانت کچھ کچھائے اور جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا کر اپنی سیڈ کی طرف پڑھا پرانی بات ہے بھائی وہ میری پیچھے آتا ہوا بولا ویسے یار ہوا کیا ایسی کون سی بات ہو گئے کہ تم خودکشی پر مجبور ہو گئے تھے میں نے اپنا اور اس کا ہینڈ بیگ اوپر برت پر رکھا اور جھٹکے سے بیٹھ گیا وہ میرے برابر میں آ بیٹھا لو کچوری کھاؤ بہت مزے کی ہے میں نے کھا لی تھی پیٹ بھر گیا مگر دل نہیں بھرا اس لئے اپنے لئے بھی لے آیا لو کھاؤ میں ابھی تک سنبھل نہیں پایا تھا اس کے اس انداز سے اور چڑ گیا جی چاہا کہ مکہ مار کر اس کچلتا ہوا جبرا توڑ دوں اس نے میری طرف قطعی دھیان نہ دیا بلکہ پوری طرح کچوریاں کھانے میں مگن رہا اسے دیکھ دیکھ کر میرے بھی جی چاہنے لگا تھا مگر میرے ذہن اس پتھر میں چپک کر رہ گیا تھا سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیسے بات کروں جی اندازت تو مجھے ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی انہونا واقعہ پیش نہیں آیا اور جیسا کہ میرا خیال تھا کہ وہ پتھر اس والا ہوگا تو یہ بات بھی اب غلط لگ رہی تھی میں کچھ دیر تک سوچتا رہا ایک پتھر میں رابرٹ کو دے چکا تھا اور دوسرا طیب کو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ جو پتھر مجھے بچے نے لا کر دیا ہے وہ کون سا ہے طیب والا جو رابرٹ والا طیب میں نے اسے منہم ایک دیکھ کر آواز دی ہم؟ وہ کچوری چباتے ہوئے مجھے دیکھ کر بولا وہ پتھر کہاں ہے؟ اس نے اپنے بازو کی طرف اشارہ کیا موں میں کچوریاں بھری ہوئی تھی میں نے اس کا بازو ٹٹولا پتھر ممجامہ کیا موجود تھا میں نے جیب میں ہاتھ ٹالا اور وہ پتھر نکال لیا جو مجھے بچے نے دیا تھا طیب کی نگاہ اس پر پڑی وہ اچھل پڑا اس نے نوالا چبائی بغیر نگل لیا اور بولا یہ یہ کہاں سے آیا؟ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا بازو ٹٹولا اور وہاں پتھر موجود دیکھ کر مطمئن ہو گیا میں نے اسے ساری داستان سنائی وہ حیرت سے مجھے تکتا رہا وہ کون ہو سکتی ہے؟ اور کیا پتہ یہ نکلی ہو؟ اس کی بات سنتے ہی میں نے اسے غور سے دیکھا اس میں اور اصل میں کوئی فرق نہیں تھا مگر یہ اس وقت چمکتار اور سخت پتھر ہی کی شکل میں تھا میں نے چاہا کہ اسے ویسا ہی دیکھ سکوں جیسے کہ اصل پتھر کو دیکھ چکا تھا نرم بہت سی نسوں والا زندہ دھڑکتا ہوا مگر ایسا نہ ہو سکا پھر بھی مجھے نامعلوم کیوں اس کے اصل ہونے کا یقین تھا میں نے اسے احتیاط سے اپنے کوٹ کے اندرونی جیب میں رکھ لیا سنو زیاہ طیب نے رمال سمموں پونچتے ہوئے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اسے تم تک پہنچانے والے شالی بابا ہوں نہیں میں نے اس برکہ پوش عورت کو دیکھا تھا ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ اس کے ذریعے تم تک تو پہنچا سکتے ہیں نا ہو سکتا ہے میں پرسوچ انداز میں بولا اس کا مطلب ہے کہ سفر میں کہیں نہ کہیں دشواری آنے والی ہے میں زیرے لب بڑ بڑایا وہ کچھ تیرے سوچتا رہا پھر بولا یار تم اس مصیبت سے نجات کیوں نہیں پا لیتے ان زنجیروں کو چاٹو گے کیا جو مر گئے سو مر گئے اب مزید عذاب کیوں مول لیتے ہو بات وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا منت چکروں سے خود بھی تنگ آ گیا تھا پہ در پہ ہونے والے واقعات اور حادثات نے مجھے بھی سن کر دیا تھا سارا ولولہ سارا جوش اور سارا انتقام بیزاری میں تبدیل ہو گیا تھا شالی بابا سے مل کر سوچیں گے میں نے گہرہ سانس لے کر خود کو کافی حد تک سنبھالا اور کچوریاں کھانے لگا ہاں تم کچوری کھاؤ بڑے مزے کی ہے وہ سیٹ پر نیم دراز ہو گیا ہمارے حصے میں اب میرے اور طیب کے سوا کوئی نہیں تھا بچے کے ساتھ کی فیملی دوسرے حصے میں تھی یہاں والے مراتھی راستے میں کہیں اتر چکا تھا میں بھی سیٹ پر لیٹ گیا ٹرین تیز رفتاری سے بنجر علاقے عبور کر رہی تھی طیب سنو میں کچھ دیر کو سوں گا تم کہیں نہیں جاؤ گے سمجھیں نہ کچوریاں لینے نہ کچھ اور ہاں ہاں میں نے بندبست کر لیا ہے یہ دیکھو اس نے جانے کہاں سے ایک کتاب نکال کر دکھائی تم سو جاؤ میں یہ پڑھوں گا میں نے مطمئن ہو کر آنکھیں موند لی حالانکہ میں کچھ دیر پہلی سو کر اٹھا تھا ذہن اب بھی بوجل تھا نیند آنکھوں میں چوب رہی تھی ٹرین کے ہچکولے اچھے لگ رہے تھے میں سو گیا طیب نے مجھے اٹھایا تو سورج غروب ہونے والا تھا وہ کہیں سے تھرماس بھر کر چائے لے آیا تھا غالباً یہ تھرماس بھی اس نے خریدہ ہوگا چائے کے شدید طلب تھی میں نے موں پر پانی کے چھپا کے مارے اور چائے پینے لگا طیب کو اچانک جیہ یاد آگئی تھی وہ جیہ کی باتیں کرتا رہا بتاتا رہا کہ اس نے اظہار محبت تو نہیں کیا مگر اسے یقین تھا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے اظہار کیے بغیر تمہیں کیسے پتا چلا میں نے یوں ہی چھیڑا اس کی آنکھیں بولتی ہیں وہ فوراں بولا تم سن کیسے لیتے ہو کیا تمہارے کان بجتے ہیں میں ہنسا تم غلط محاورہ استعمال کر رہے ہو تم پرواب مت کرو باب محاورہ زبان پر مجھے عبور حاصل نہیں ہے اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے یاد جیسے اس کی آنکھ میں وارف تگی ہو خود سپردگی کی خمار علوت کیفیت مجھے اس کی جانب کھینچنے لگتی ہے اور شدید محبت کی یہی نشانی ہوتی ہے اور مونکہ کے بارے میں کیا خیال ہے ہاں چاہتی تو وہ بھی ہے مجھے مگر یار وہ اس کے بارے میں تو تم کہہ رہے تھے کہ اس کی ہنسی نہیں نہیں وہم ہوگا تمہارا اس کا بھلا زیو سا سے کیا تعلق اسے تو میں بہت عرصے سے جانتا ہوں کتنے عرصے سے میں نے چائے کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے پوچھا تقریباً ایک ماہ پہلے میں نے اسے اس ریسٹرون میں دیکھا تھا مجھوں کہہ رہا تھا جیسے ایک ماہ نہیں ایک سال جیسے ایک صدی کی بات کر رہا ہو اور زیو سا میرے ساتھ بچپن سے لگی ہوئی ہے اچھا یار چھوڑو یہ باتیں مجھے تو اب اس تجسوس سے تکلیف ہونے لگی ہے جو ہوگا سامنے آ جائے گا ویسے میرے مشفر یہی ہے کہ جان چھوڑاؤ زندگی میں بڑی رنگینیاں ہیں بڑے مزے ہیں ہاں تھک تو میں بھی گیا ہوں میں نے سرسیٹ کی پوچھ سے ٹکا دیا رات ہو چکی تھی چند گھنٹے باقی تھے ہم نے جو ٹرین لی تھی وہ صبح چار بجہ میں دلی پہنچانے والی تھی اب تک کا سفر آفیت سے کٹا تھا میری خواہش تھی کہ مزید سفر بھی سکون سے کٹ جائے اب تیب چھکولے کھا رہا تھا اس پر غنود کی تاری تھی وہ تھوڑی دیر بیٹھا انگتا رہا پھر نیچے سرکتے سرکتے لیٹ گیا وہ کتاب مجھے دے دو میں نے اسے چھو کر جگایا وہاں ہے کسی بہت ہی بے وقف مصنف کا لکھا ہوا مگر وقت گزارنے کے لیے اسے پڑھنا ہی پڑا میں نہیں چاہتا تھا کہ بیٹھ کر کھڑکی سے باہر تاریخ فضاؤں میں گھوروں اور سوچوں کے بھور میں ڈولتا پھروں سو کسی نہ کسی طرح وہ پڑھتا ہی چلا گیا اب ڈبے میں سکون چھایا ہوا تھا بچے والی فیملی بھی اب شاید سوچ چکی تھی یا اونگ رہی تھی سناٹہ چھایا ہوا تھا اچانک لگا ڈبے میں قیامت آ گئے ہو تیب اتنے ہی زور سے چیخا تھا کہ میں ہی نہیں وہ سب بھی بوکھلا کر اٹھ گئے کیا بات ہے تیب 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 میں نے اسے جنجوڑ دیا وہ آنکھیں بند کیے چیخ رہا تھا زیاہ وہ وہ کسی نے ابھی ابھی دادہ ابو کو قتل کر دیا میں سناٹے میں رہ گیا تو اسی جانب کا مرد اور لڑکا بھی اٹھ کر ہمارے قریب آ گئے تھے تیب کی وجہ جاننا چاہتے تھے کہ تیب کی بات سن کر حیران ہو گئے اڑتیں سر اچھکائے ادھر ہی دیکھ رہی تھی بچہ بھی اٹھ چکا تھا اور خوف شدہ تھا پاگل ہو تم خواب دیکھا ہے تم نے نہیں نہیں یہ خواب نہیں تھا تیب نے اپنے لہچے میں وزن پیدا کرتے ہوئے کہا پھر ان لوگوں کی شکلیں دیکھ کر ایک دم چپ ہو گیا اسے احساس ہوا کہ اسے ایسی باتیں ان لوگوں کے سامنے نہیں کرنے چاہیے وہ جھیب کیا پھر بولا ہاں شاید میں خواب دیکھ رہا تھا شاید نہیں یقیناً تم خواب دیکھ رہے تھے تم یہاں ٹرین میں ہو اور سو رہے تھے جبکہ دادا دلی میں اپنی قبر میں ہے میں نے تیب کو گھوٹے ہوئے کہا پھر پلٹا I'm sorry میں نے ان لوگوں سے معذرت کی وہ لوگ پلٹ گئے مگر تیب کے چہرے پر وحشت اور خوف چھا گیا ان لوگوں کے جاتے اس نے سرگوشی کی زیاں مجھے ڈر لگ رہا ہے دادا ابو تمہیں بلا رہے تھے اور بار پر کہہ رہے تھے جلدی پہنچو ورنہ کبھی گھر نہیں پہنچ پاؤ گے میں اوڑتا نہیں جانتا میں نے جنجلا کر جواب دیا جب ٹرین پہنچائے گی تب ہی پہنچوں گا نا اوہ زیاں میں نے خواب میں ان کے قریب اسی بیڑیا نوما انسان کو دیکھا تھا پل چائی ہوئی نگاہوں سے دادا ابو کو دیکھ رہا تھا ایسے جیسے گد مرتے ہوئے آدمی کے مر جانے کا انتظار کرتے ہیں تم خواب دیکھ رہے تھے نا میں نے جواب دیا ہاں خدا کرے یہ خواب ہی ہو وہ بڑ بڑایا مگر اس کا خوف کم نہیں ہوا میں نے کھڑی دیکھی تین بچ کر بیس منٹ ہوئے تھے اب سفر کمرہ کیا تھا میں کھڑکی سے باہر دور نظر آتی ہوئی روشنیوں کو دیکھنے لگا جو جگنوں کی طرح ٹمٹیما رہی تھی دلی آنے والا ہے تیب جلدی سے کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا برابر والی فیملی بھی ابو ترنی کی تیاری کر رہی تھی اور پھر حیرت انگیز طور پر سفر بخیر و آفیت ختم ہو گیا ہم دلی پہنچے وہاں سٹیشن کی رونک نے بڑی دھارس بندھائی وہاں سے ہمیں گھر پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی دروازے پر ٹیکسی رکی تو میرے اندر عجیب سی بیچینی پھیل گئی گھر کے اندر بڑی روشنی تھی سہین کی روشنی دیواروں کو پھان کر سڑکت پہ پہنچ رہی تھی تمام کمروں کی ساری کھڑکیاں روشن تھی جب کیسا ہونے نہیں چاہیے تھا امہ سونے سے پہلے تمام بطیاں بجا کر سوتی تھی پورے گھر میں کہیں کوئی ایک بجلی جلتی رہتی تھی مگر اس وقت یوں لگ رہا تھا جیسے پورا گھر جاگا ہوا ہو تیب ٹیکسی والے کو گرائے دینے لگا اور میں لپا کر دروازے پر پہنچ گیا میں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا یہ دستک کافی تیز تھی دوسری ہی لمحے دروازہ کھل گیا سامنے عصمت آپا کھڑی تھی ان کے چہرے پر پریشانی تھی تم جل دی آو وہ ایک دم پلٹ گئی میں تقریباً دور تھا وہ اس طرف پڑھا جہاں میں نے امہ دادی اور گھر کی دوسری افراد کو دیکھا تھا وہ سب دادا کے کمرے میں موجود تھے دادا اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے ان کا سفید چہرہ مجھے دھیلا گیا پہلی نگاہ میں مجھے لگا کہ وہ تو ہم سب کو چھوڑ کر جا چکے تھے دوسری نگاہ میں وہ مجھے زندہ لگے پھر مجھے احساس ہوا کہ ان کی سانس بہت آہستہ چل رہی ہے مگر وہ زندہ تھے ڈاکٹر کو بلائیا میں نے پلٹ کر اسمت آپا سے پوچھا کونے میں دادی بیٹھی رو رہی تھی میں ان کے قریب چلا گیا دادی اممہ وہ ٹھیک ہے میں نے دھیرے سے تسلی دی اسمت آپا نے اس بات میں سر ہلا دیا اتنی دیر میں طیب بھی اندر آ چکا تھا وہ بھی سب دیکھ کر پہلے وہی سمجھا جو میں سمجھا تھا مگر میں نے فوراں ہی اسے تسلی دلائی میں ڈاکٹر کا انتظار نہیں کر سکتا تھا منہ دادا گاڑی لے آئے تھے میں اور طیب انہیں گاڑی تک لے گئے میں نے ہسپتال لے جانا چاہتا تھا این اسی وقت فیملی ڈاکٹر کی گاڑی آ کر رکی اس نے دادا کو گاڑی میں ہی چک کیا میں نے اسے بتایا کہ میں نے ہسپتال لے کر جا رہا ہوں اس نے سر ہلایا اور بولا ٹھیک ہے چلیں میں بھی ساتھ چلتا ہوں ہم گاڑی میں بیٹھ گئے ڈاکٹر اپنی گاڑی میں ہماری پیچھے روانہ ہو گیا دادا کو بہت کمزوری تھی ڈاکٹر حیران تھے کہ وہ تنفس کو کیسے برقرار رکھے ہوئے ہیں ان کی عمر حالت اور بیماری ایسی تھی کہ جس میں اکثر حوصلہ بیٹھ جاتا ہے ہسپتال کا ایم ایلو بار بار آ کر دیکھتا رہا اس نے ایک سیدھر ڈاکٹر کی ڈیوٹی لگا دی تھی وہ بھی بار بار چیک کرتا مجھے اس نے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ میں سبر کر لوں وہ اس حالت میں زندگی کی حد پار کر سکتے ہیں مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا مگر میری خواہش تھی کہ ایک بار دادا ہوش میں آ جائیں مجھے بتا دیں کہ وہ میرا انتظار کیوں کر رہے تھے مجھے بتائیں کہ شالی بابا انہیں ملے تو انہوں نے کیا کہا تھا آپ کہیں گے یہ میری خودغرزی تھی ہاں یہ یقیناً خودغرزی تھی ہر آدمی اتنا ہی خودغرز ہوتا ہے رشتے اپنی حیثیت کھو دیتے ہیں اور پھر دادا تو اپنی عمر کو پہنچ چکے تھے آدمی کے جوان بیٹا بھی دم توڑ رہا ہو تو اس کے وجود میں آخری لمحات برف کی طرح پیگل کر اس میں تھنڈک کو منجمت کر دیتے ہیں وہ ساکت تھے ان کا ہلکا ستنفس مجھے بے چین کی ہوئے تھا میں پورا سگرٹ پھونک چکا تھا یہ دن مجھے ویسے ہی لگ رہا تھا جیسے کہ اس سے قبل بھی میں ان کے ساتھ گزار چکا تھا وہی سنناٹا وہی بے چینی اور وہی کچھ انہونی ہونے کا دھڑکا ہسپتال میں دھیرے دھیرے سنناٹا اترنے لگا آوازیں مادوم ہو گئیں میرے دل ہلک میں آ گیا پہلی بھی ایسا ہی ہوا تھا بلکل ایسا ہی یہ اسرار تھا اور اسے ہونا ہی تھا میں اس کا منتظر تھا مگر باہر سے آنے والی آہٹ نے سب کچھ ختم کر دیا وہ سنناٹا وہ عجیب سی گھٹا نامیز فیضہ وہ دھڑکا سب جوں ختم ہو گیا جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو باہر سے آتے ہوئے قدموں کی چاپ میرے قریب آ رہی تھی پھر مجھے نرس کی آواز آئی ان کا پوتا ان کے پاس ہے کون یہ مردان اور بھاری آواز تھی پتہ نہیں نام نہیں جانتی پھر دستک سنائی تھی وہ دروازہ بھیڑا ہوا نہیں تھا آئیے میں نے سگرٹ فرش پر پھینک کر جوتے سے رگڑتے ہوئے کہا پھر میں حیران رہ گیا میرے سامنے نرس تھی اور اس کے پیچھے شالی بابا شالی بابا آپ میں لپک کر آگے بڑھا وہ دھیرے سے مسکرا کر میرے قریب بیٹھ گئے میں آپ سے ملنے کو سخت بے جین تھا اور پھر بھی فضول خرافات میں پڑے رہے ان کے لہجے میں ناراض کی تھی کچھ عجیب سے چکر چل پڑا تھا میں خجل سہ ہو گیا سب پکواہ سے وہ عورت بہت مکار ہے مجھے افسوس جئے تھا کہ تم ایک چھچوری عورت کے تماشوں میں گم ہو کر رہ گئے ہو میں اصل حقیقت جاننا چاہتا تھا شالی بابا کیا ایک شعب دے بعض عورتوں میں حقیقت سے روشناس کرا سکتی ہے انہوں نے ہنکارہ بھر کر کہا وہ بچوں سے آنکھ مچولی کا کھیل کھیل رہی ہے اتنا کہہ کر انہوں نے دادا کے سینے پر دائیاں ہاتھ رکھا اور موہی موہ میں کچھ پڑھنے لگے میں ساکت بیٹھا دادا کو دیکھتا رہا میں نے محسوس کیا کہ ان کا تنفس دھیرے دھیرے تیز ہو رہا ہے ان کی پیلے چہرے پر ہلکا سا گلابی پن پھیل گیا دس منٹ دس صدیوں کی طرح سینے پر بھاری دھمک پیدا کرتے ہوئے گزرنے لگے دس منٹ بعد شالی بابا نے ہاتھ اٹھا لیا پھر مجھے دیکھ کر مسکرائے ہندوستان جادوگروں کی سرزمین ہے زیا بیٹا اسرار تو پوری دنیا میں ہے بابا میں نے دھیرے سے کہا ہاں کچھ تو خدا کی قدرت ہے مگر اکثر انسان پستے میں گر کر شوب دے بازی شروع کر دیتا ہے ذرہ سا علم حاصل کر لے تو کم ذرفیوں سے حضم نہیں کرنے دیتی اور وہ اوچھے ہاتھ کنڈوں پر اتر آتا ہے وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے اور کیوں کہہ رہے تھے بس بول رہے تھے اور ان کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے انہیں کسی بات پر غصہ ہے اتانک دادا دھیرے سے کرا ہے میں اور شالی بابا چونکر ان کی طرف متوجہ ہو گئے این اسی لمحے مجھے خیال آیا کہ بابا سے اس پتھر اور برکہ پوشورت کے مطالق اس تفسار کروں مگر دوسرے ہی لمحے میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی کیونکہ دادا آنکھیں کھولے مجھے دیکھ رہے تھے ان کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہ تھا دادا کیسے ہیں آپ شالی بابا نے دادا کی آنکھوں میں دیکھا پھر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا جن ہی ثانیے بعد دادا کی آنکھوں میں پہچان پیدا ہو گئی زیا جی دادا میں ہوں زیا تم نے اتنی دیر لگا دی ان کی آنکھیں نمناک ہو گئی دادا میں آنا چاہتا تھا مگر اب آگ یا ہے جے شالی بابا نے میری بات کاٹ دی مجھے احساس ہوا کہ شالی بابا مجھے کچھ بتانے سے روکنے چاہتے ہیں میں چونک کیا دادا نے چونک کر شالی بابا کو دیکھا آپ نے کہا تھا زیا کو کچھ نہیں ہوگا ان کے لہجے میں شکایت تھی میں نے ٹھیک کہا تھا آگ یا ہے جہورے سے کچھ نہیں ہوا سب شوبتے بازی ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی اب تم بالکل ٹھیک ہو تم سو جاؤ تمہیں ذہنی سکون کی ضرورت ہے تمہارے دادا تمہارے لئے فکر مند تھے وہ انہیں بھی پریشان کر رہی تھی شالی بابا نے باہر آ کر کہا اور دادا کے ایک امرگرہ کا دروازہ بند کر دیا وہ کون ہے شالی بابا وہ ہمیں پریشان کیوں کر رہی ہے تم نے زد کیوں باندھ لی ہے تمہارے ایک سے ٹکر نہیں لے سکتے مگر وہ وہ سب کو پریشان کر رہی ہے میں نے غصے میں کہا میری آنکھوں میں روبرٹ کا خوفناک روپ اور کانوں میں جینف کی سسکیاں گونچنے لگیں ان لوگوں کا عمل درست تھا کیا روبرٹ وغیرہ کا ماف کرنا بیٹا میں نے اتا سے کہا تھا کہ اسے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے بابا لیکن مبشر کا کیا قصور تھا تایا نے کیا کیا تھا منشی کی بیٹیوں اور تحسین خالہ نے کب نقصان پہنچایا ہے اور پھر بڑی بوا زیاہ تم بات کو سمجھ نہیں رہے جب تمہیں پتہ چلے گا کہ اصل بات کیا ہے تو اور دھوری بات چھوڑ کے رک گئے میں نے اپنے اندر بیچینی سے محسوس کی کیا بات ہے بابا بیٹا تم نے معصومیت میں ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے کیسی غلطی وہ زنجیر وہ تمہاری پیچھے پڑ چکی ہے زیاہ اور تم ایک بڑے عذاب میں گھر گئے ہو وہ کون ہے میں کروں گا کچھ ورنہ سب ختم ہو جائے گا وہ بڑھ بڑھائے مجھے یوں لگے جیسے وہ عالمی غنودگی میں چلے گئے ہوں ان کی آواز گہرے کوئے سے آتی محسوس ہو رہی تھی بابا بابا آپ میرے خوف پڑھا رہے ہیں مجھے حوصلے کی ضرورت ہے اور سنیں اچانک مجھے اس پتھر کا خیال آیا بابا کیا ٹرین کے سفر میں آپ نے مجھے جے بھیجا تھا اتنا کہہ کر میں نے اپنے کوٹ کے اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا جس میں وہ پتھر رکھا تھا مگر میرا ہاتھ خالی واپس آ گیا کیا وہ ایک دم ہراسہ ہو گئے وہ وہ پتھر تھا ویسا ہی جیسا میں نے اپنے ساری جیبے دیکھ ڈالی اور ساتھ ہی میری نگاہ شالی بابا کی چہرے پر پڑی ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی وہ میری پشت پر دیوار کی طرف دیکھ رہے تھے ان کی چہرے کا رنگ پیلا ہو چکا تھا یوں جیسے انہوں نے میری پیچھے کسی خوفناک چیز کو دیکھ لیا ہو میں جھٹکے سے مڑا اور پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا میرے سر پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا میرے ذہن گہرے اندھیروں میں ڈوبنے لگا اور میں جیسے کسی گہری سرنگ میں گرنے لگا گرتے گرتے میں نے بے پناہ شور کی آوازیں سنی آخری آواز شالی بابا کی تھی جو دادا کو پکار رہے تھے میں نے بڑی مشکل سے اپنی بند ہوتی آنکھیں کھول کر اور ہاتھ پاؤں چلا کر خود کو سنبھالنا چاہا آنکھیں کھلتے ہی جیسے روشنی کا جھماکہ ہوا سامنے کھڑی لڑکی وہی تھی جسے میں نے اور طیب نے پہلی بار ایلیسہ والی کوٹھی میں دیکھا تھا پھر اس لڑکی نے ایک دم مجھے تھامنا چاہا مگر میں نے دیکھا کہ شالی بابا میرے اور اس کے درمیان آ گئے اور پھر میں اندھیروں میں ڈوب گیا ہوش آیا تو گھر پر تھا زہرہ آپا اور بی جان میرے قریب بیٹھی تھی گھر کے دوسرا کوئی فرد کمرے میں نظر نہیں آ رہا تھا مجھے کیا ہوا تھا یہ خیال الفاظ کی صورت میں بے ارادہ ہی میرے ہونٹوں پر آ گیا پتہ نہیں زیا شالی بابا تمہیں یہاں لائے تھے اور سنو انہوں نے تمہیں یہاں سے اٹھنے سے منع کیا ہے انہوں نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے کہ تم ہوش میں آو بھی تو تم اس پلنگ سے قدم نیچے نہ اتارنے دوں وہ رات تک لوٹ آئیں گے تو میں کسی بھی حال میں یہاں سے کہیں نہیں جانا مگر کیوں میرے خیال ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں میں علج گیا بیٹا ان کا کہا ماننا ضروری ہے وہ بہت پریشانی میں صرف اتنا ہی کہہ کر گئے ہیں دادی جان نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا وہ میری رازدار تھی میں حالات کی ساری سنگینی ان سے ڈسکس کر چکا تھا خاص طور پر شالی بابا کے بارے میں ان سے پہلی بھی بات ہو چکی تھی ایسا کہتے ہوئے ان کے آنکھوں میں کوئی ایسی بات تھی جسے میں خوف کا نام تو نہیں دے سکتا تھا مگر پھر بھی وہ کیفیت خوف سے ملتی جلتی ضرور تھی میں پھر غنودگی میں چلا گیا مجھے نہیں پتا تھا کہ سارا وقت کیسے گزرا میری آنکھ گھر میں بہت سے قدموں کی چاپ اور سرگوشیوں سے کھلی تھی لگتا تھا لوگ کسی قبرستان سے واپس آئے ہیں دروازہ بھیڑا ہوا تھا باہر روشنی نظر آ رہی تھی مگر کمرے میں روشنی نہیں تھی میں نے اٹھنے کی کوشش کی اچانک مجھے اپنے کندے پر کسی کے نرم ہاتھ کا لمس محسوس ہوا کسی نے دھیما سا دباؤ ڈالا تھا میں نے چونکر دیکھا وہاں ایک حجولہ سا نظر آیا یہ کسی عورت کا حجولہ تھا میں سمجھا اسمت آپا ہے اسمت آپا شالی بابا آ گئے میں نے دھیرے سے پوچھا نہیں وہ نہیں آئیں گے ایک اجنبی آواز سنائی دی تم ان کا انتظار مت کرو زیا کون ہو تم زیوسا اس کا لہجہ نمناک تھا میری سمات میں جیسے بم سا پھٹا ہو وہ جس نے مجھے پریشان کر دیا تھا وہ جو ان تمام حادثوں سانہوں اور امواد کی ذمہ دار تھی وہ جسے دیکھنے کو میں بے چین تھا وہ میرے بالکل قریب بیٹھی تھی زیوسا میرے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی ہاں اور میں صرف یہ بتانے کے لیے آئیں ہوں کہ میں تمہیں تکلیف پہ نہیں دیکھنا چاہتی نہ تکلیف دینا چاہتی ہوں تم بھی ایسی کوئی کوشش نہ کرو کہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ میں ہر طرح سے تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں زیا تم بکواس کر رہی ہو غصے نے میرے مردہ ہوتے جسم میں جیسے بے پناہ حرارت بھر دی تھی تم ہی نے مجھے اس حال میں پہنچایا ہے تم ہی ہم سب کو حراسان کر رہی ہو تکلیف پہ نہیں دیکھنا چاہتی میں میں نے تمہیں کوئی تکلیف نہیں دی زیا وہ وہ تو ایلن ہے ایلن جو قابل نفرت ہے اس نے ایک کھیل کھیلا اور جیت گئی میں اسے تمہیں بچانا چاہتی ہوں وہ افریقہ کے تاریخ جنگلوں اور وہاں رہنے والے بدصورت مردوں سے جادو سیکھ کر ہر سال ڈیسمبر کے آخری شب ایک نیا کھیل شروع کرتی ہے اور پھر اس کھیل کو برسوں جاری رکھتی ہے اس کا یہ جال اب تک جانے کہاں کہاں پھیل چکا ہے پتہ نہیں کتنے لوگ اس کا شکار بنے ہیں اور جانے کون کون اس کا شکار ہونے والا ہے اس کھیل کا اہم کردار یہاں انڈیا میں بدصورت کمٹ کر ہے اسے تلاش کرو زیا اسے تلاش کرو وہ سیاہ یولے کی طرح نیم تاریکی میں میرے سامنے بیٹھی تھی مگر اس کا حسین چہرہ میرے سامنے روشن تھا اس کی آبدار آنکھوں میں بے پناہ اپنایت محبت اور اپنی جانب کھینچ لینے والی کشش تھی تم میں چیخنے والا تھا چیخنا چاہتا تھا میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے دھکا دیا اور اپنے سامنے سے ہٹانا چاہا کہ اچانک کسی نے مجھے جنجوڑ دیا زیا ہوش میں آؤ زیا یہ کیا پتمیزی ہے کیا کر رہے ہو تم یہ آواز طیب کی تھی جنجلائی ہوئی اور غصے بھری آواز پھر یوں لگا جیسے میں سوتے سوٹ پیٹھا ہوں ٹرین کے ہچکولے لوگوں کے بولنے کی آوازیں ٹرین کے انجن کی چھک چھک سب گڑھ مڈ ہو گئے میں ٹرین میں تھا سامنے والی سیٹ پر بیٹھی فیملی سامان باندھ رہی تھی بچہ میری کھڑکی سے باہر جھانک کر شور مچا رہا تھا میں سیٹ پر بیٹھا ہچکولے کھا رہا تھا اور طیب جو اب سے پہلے مجھے جنجوڑ رہا تھا چیخ رہا تھا اب سر جھکائے میری آنکھوں میں جھانک رہا تھا اس کے چہرے پر تشویش تھی نہ گھر تھا نہ میرا کمرہ نہ آنگن میں کسی کے میت نہ میرے سامنے زیوسا کیا بات ہے زیا طیب میرے قریب بیٹھ گیا طیب میں بول اٹھا مگر میری آواز خود مجھے اجنبی لگی طیب دادہ کا انتقال ہوا تھا ہم گھر میں تھے شالی بابا زیوسا سب تھے زیا دادہ کی انتقال کو کافی عرصہ گزر چکا ہے ان کا انتقال تو تمہارے بمبئی آنے سے پہلے ہوا تھا اور ابھی تو دلی آیا ہی نہیں ہم گھر کیسے پہنچیں گے وہ دیکھو لوگ دلی کے سٹیشن پر اترنی کے تیاری کر رہی ہیں یہ بچہ یہ بچہ دیکھو وہی جس نے وہ پتھر لاکر دیا تھا زیا ہوش میں آو شاید تم نے بھی میری ہی طرح کوئی خواب دیکھا ہے خواب کیا میں سو گیا تھا نہیں سوئے تو نہیں تھے بولچا نامیز لہچے میں بولا ابھی ابھی تو تم ٹھیک تھے جب دلی کا سٹیشن قریب تھا اور دیکھو اب ہم سٹیشن کے حدود میں داخل ہو رہے ہیں میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا ٹرین پلیٹ فارم کی طرف بڑھ رہی تھی کلی اور لوگوں کو ریسیف کرنے والے ہماری کھڑکیوں کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے آپی آپی اچانک میری کھڑکی میں کھڑا بچہ چیخا یہ وہی بچہ تھا جس نے کسی عورت سے شالی بابا والے پتھر جیسا ایک سیاہ پتھر مجھے لا کر دیا تھا وہ سٹیشن پر کسی کو دیکھ کر چیخ رہا تھا مجھے یاد آیا کہ ابھی ابھی میں نے جو خواب دیکھا تھا بقول طیب کے میں تو ابھی تک اسے خواب ماننے کو تیار نہیں ہوں اس میں شالی بابا کسی بھی پتھر کو کسی کے ہاتھ مجھ تک بھیجنے سے انکار کر چکے ہیں بے اختیار میرا ہاتھ کوٹ کے اندرونی جیب میں رینگ کیا وہ پتھر موجود تھا میں نے اسے نکال لیا ہتھیلی پر رکھ کر غور سے دیکھا وہ بے جان پتھر تھا اس میں وہ مجھے زندگی نظر نہ آئی جو میں پہلے اور دوسرے پتھروں میں دیکھ چکا تھا زیاہ کیا ہوا تھا تو یہ بہت پریشان تھا میں نے خالی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اس دوران میں اچانک بے پناہ شور شرابہ ہو گیا ٹرین اب جھٹکے سے رک چکی تھی کلی ڈیبے میں انکھوس آئی تھے کچھ اور لوگ بھی تھے جو سامنے والی فیملی کو لینے آئے ہوئے تھے اور اب ان کا سامان کلی سے نیچے اتروا رہے تھے سٹیشن پر ہر شخص جیسے دوسرے کو پکار رہا تھا چلو راستے میں سنانا طیب نے اپنا اور میرا بیگ اٹھا لیا میں بہت تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا اٹھا تو لگا جیسے میرا سر چکرا گیا ہو بے اختیار میرا ہاتھ سر کے پچھلے حصے کی طرف کیا وہاں دکھن تھی وہاں ہاتھ لگتے ہی تکلیف کی ایک لہر سی دماغ سے لے کر اہڑی تک دوڑ گئی میرے موسے سے سکاری نکلی اور میں حواس باختہ ہو گیا طیب یہاں یہاں دیکھو کیا ہے میں نے سر کا پچھلے حصے اس کی طرف کر دیا میرا خیال ہے خوابیدہ کیفیت میں تمہارا سر سیٹ سے ٹکرایا ہے گومر سے بن ہے اور شاید کھال بھی پھٹی ہے وہ سر کو ٹٹول ٹٹول کر کہہ رہا تھا اور تکلیف اور حیرت سے میری حالت خراب تھی وہ خواب نہیں تھا طیب میں نے سرسراتے ہوئے انداز میں کہا گوید دادہ تیسری بار مرے تھے اس نے مزے کا خیز انداز میں آنکھیں پھیلا کر پوچھا ایک مرتبہ سچ مچ دوسری مرتبہ میرے خواب میں اور اب تیسری مرتبہ تمہارے خواب میں چلو یار ورنہ یہ ٹرین ہمیں واپس بمبئی لے جائے گی اب ڈبہ خالی ہو چکا تھم اگر باہر اب بھی بگدر مچی ہوئی تھی اسے سب کچھ بتائی بغیر کوئی بات کرنا فضول ہی تھا میں اس کے سہارا لے کر ٹرین سے نیچے اتر آیا صبح کے دس پچ چکے تھے ہم سٹیشن سے اتر کر سیدھے تانگہ سٹینڈ کی طرف چل پڑے یہاں سے گھر کا راستہ کافی تھا یہی سوچ کر کہ راستے میں طیب کو تفصیل سے بتاؤں گا ہم سٹیشن سے باہر آ گئے اس زمانے میں بمبئی میں کچھ ٹیکسیاں تھی مگر دلی میں سائیکل رکشہ یہ تانگی چلا کرتے تھے اور سائیکل رکشہ کو آدمی کھینچے کرتے تھے میں نے کبھی سائیکل رکشہ میں بیٹھنا پسند نہیں کیا اور یہاں سے گھر تک کے لیے تو کوئی بھی تیار نہ ہوتا کہ گھر بہت دور تھا ہم نے جلدی سے تانگہ لے لیا مجھ سے زیادہ بیچین طیب تھا میری کیفیت دیکھ کر جان چکا تھا کہ معاملہ کافی گھمبیر ہے میں نے دھیرے دھیرے اسے سب کچھ بتا دیا یہ سب کچھ اس نے بہت سنجیدگی سے سنا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنا لمبار سا میں نے لمحوں کے ایک خواب میں بتا دیا بیٹے جی تم جن چکروں میں پڑ چکے ہو ان میں سب کچھ ممکن ہے طیب نے اسی سنجیدگی سے جواب دیا پھر بولا زیادہ ان تمام واقعات کا کیا جواز ہے یہ سب خواب ہے یا حقیقت یہ تم میں نہیں جانتا مگر ایک بات کا مجھے اب یقین ہوتا جا رہا ہے کہ دادہ کی موت نورمل نہیں تھی میں نے بھی انہیں خواب میں قتل ہوتے دیکھا تم نے انہیں دوسری بار مرتے دیکھا حالانکہ وہ مر چکے ہیں کہہ سکتے ہو کہ خواب صرف میں نے دیکھا تھا کہ دادہ مرے پڑے تھے لیکن تمہاری سر کی یہ چوٹ تمہاری حالت یہ سب زیادہ میری بات لکھ کر رکھ لو دادہ نورمل انداز میں نہیں مرے کوئی چکر ہے دعا کرو گھر میں سب خیریت ہو طیب کی بات میں وزن تھا میں اب بھی گزرے ہوئے لمحوں کو خواب سمجھنے پر تیار نہ تھا مجھے گھبراہت ہونے لگی دادہ کی موت کو جاد کیا تو جاد آ گیا کہ اس وقت بھی میں صاحب فراش ہو گیا تھا ایک عرصہ بھی مار رہا تھا اور اس وقت بھی تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ وہی کچھ ہوا تھا دل نے بے اختیار دعا مانگی کہ گھر میں خیریت ہو میں نے اس طرابی کیفیت میں تانگے والے کو ڈانٹ پلایا کہ وہ تیز چلائے زیا زیوسک کیسی تھی کیا وہی جو ایلیسہ کے گھر نہیں میں نے بات کاٹ دی وہ قطعی مختلف تھی مگر بے حد پرکشش اور حسین اس گنداز ہمدردانہ تھا ویسے جار تم آدمی دوسری قسم کے ہو اگر میرے آگے پیچھ اتنا حسن ہوتا تو میں میں آسمانوں میں اڑتا زیوسہ دوسری ہی کہانی سنا رہی تھی زیا میں سب کی سب کہانیاں سن کر ہر ایک پر ایمان لیایا کرتا وہ اپنی ہیرو میں کہتا جا رہا تھا اس میں اس میں عجیب سے سنہرہ پن تھا طیب اور اور میری عجیب سی کیفیت ہو گئی بے وجہ اس مکڑی کا خیال آ گیا جسے میں نے کافی دنوں سندوقچی میں چھپائی رکھا تھا بس اسی سنہرے پن پر تمہیں جان لٹا دیتا ہوں یار بکواس بند کرو میں نے اسے جھڑک دیا بلکل اسی انداز میں تم نے زیوسہ کو بھی ڈانٹا تھزیا یار تمہارا اخلاق بے حد خراب ہے کم از کم عورت سے بات کرتے ہوئے تو عورت مجھے تو نہیں لگا کہ وہ عورت ہے یہی تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں طیب کہ جب بھی میں زیوسہ کا تصور کرتا ہوں تو وہ سنہری مکڑی میرے دماغ میں اپنی باریک مگر چپتی ہوئی بہت سی ٹانگوں سے رینگنے لگتی ہے لا خو لا ورہ بہت بدزوک ہو یار میں تو کہتا ہوں اگر کوئی زیہریلی ناغن بھی خوبصورت عورت کے روپ میں آئے تو تمہیں اس سے اخلاق اور محبت سے بات کرنا چاہیے تو یہ بھتے سے اکھڑ چکا تھا ایک مرتبہ ایک چڑیل مجھ سے ٹکرا گئی تھی میں نے لفٹ نہیں کروائی مگر جیسے ہی اس نے ایک حسین عورت کا روپ دھا رہا ہے میں اس پر فریفتہ ہو گیا اب اگر وہ مجھ سے ملنے آتی ہے اور میں تم چپ نہیں رہ سکتے میں جھلا گیا رہ سکتا ہوں مگر تم اپنے ذہن کو ان لمحوں کی قید سے آزاد کر لو تو اس نے انتہائی سنجید کی سے کہا میں نے گہرہ سانس لے کر چاروں طرف دیکھا اب گھر زیادہ دور نہیں تھا پتہ نہیں شالی بابا سے کیسے ملکات ہوگی میں زیرے لب بڑھ بڑھ آیا اچانک تانگہ رکیا بیچ سڑک پر ہمارے اردگرد سناٹا تھا حالانکہ یہ کوئی سنسان سڑک نہیں تھی میں چونک اٹھا ایسا کیوں تھا یہ تو مصروف سڑک تھی یہاں سے دائیں طرف جا کر اگر ہم گلی میں مرچ چکے ہوتے تب تو ٹھیک تھا کہ زیرے لی گلیاں کسی بھی وقت سنسان ہو سکتی تھی بیسے بھی یہ وقت ایسا تھا جب لوگ اپنے اپنے کام پر جا چکے تھے مگر چس سڑک طیب بی تانگے کے رکنے پر حیران تھا کیا بات ہے بھائیہ اس نے پلٹ کر تانگے والی سے کہا میں بھی اس کی طرف متوجہ ہو گیا میں نے پہلی بار تانگے والی کی طرف دیکھا وہ ایک سیاہ چادر کو اپنے گرد لپیٹے ہوئے تھا سر پر اس نے غالباً اونچی ٹوپی پہن رکھی تھی اور چادر کو اس ٹوپی کے اوپر ڈال کر اپنے گرد لپیٹ رکھا تھا اس کے ہاتھ اس چوڑی چادر میں چھپے ہوئے تھے وہ ساکت تھا اس کا رخ اپنے سامنے کی طرف تھا جبکہ ہم صرف اس کی پشت دیکھ سکتے تھے میں تم سے پوچھ رہا ہوں یار کیا گھوڑا آڑ گیا طیب نے ذرہ سے اچھک کر اس کا چہرہ دیکھنا چاہا این اسی لمحے وہ دھیرے سے مڑا میں اچھل پڑا وہ شالی بابا تھے شالی بابا آپ ہاں بیٹا میں یہاں تم اتر کر پیدل گھر چلے جاؤ لیکن شالی بابا میں نے اس طرح بھی کیفیت میں بولنے شروع کر دیا میں تو آپ سے ملنے کے لیے بیچین ہوں میں سخت پریشانی میں ہوں میں جانتا ہوں ساری کہانی سن چکا ہوں زیو سر ٹھیک کہتی ہے وہ پتھر مجھے دے دو وہ میں نے نہیں بھیجا تھا تم نے جو عزیت کاٹی ہے وہ پتھر ہی اس کا سبب ہے ورنہ میں نے تو ایسا حسار کھینچ دیا تھا کہ سفر سکون سے کٹ جاتا یہ یہ شالی بابا ہے طیب اب تک غالباً حیرت سے ساکت تھا ہاں میں نے پلٹ کر کہا اور شالی بابا کی طرف متوجہ ہو گیا اسی دوران میں نے وہ پتھر نکال کر شالی بابا کو دے دیا ان کی پھیلی ہتھیلی پر رکھتے ہی وہ پتھر پانی ہو گیا میں اور طیب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے رنگ کے کپڑے میں لپٹا ایک تعویز مجھے دے دیا اس تعویز میں جاندی کی زنجیر پڑی تھی اسے گلے میں پہن لو میں نے ان سے لیا وہ اور غور سے دیکھنے لگا اسی دوران شالی بابا کی گھبرائی ہوئی آواز آئی جلدی کرو زیا میں نے چونک کر انہیں دیکھا وہ دیکھو طیب چیخہ وہ سامنے سڑک کی طرف اشارہ کر رہا تھا میری نگاہ سڑک پر پڑی وہاں ایلیسہ اپنے بیٹی اور ڈگلیس کے ساتھ بڑے خونخوار انداز میں میری جانے پڑ رہی تھی میں ان تینوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا وہ تینوں تو مر چکے تھے میں نے اور طیب نے ان تینوں کو اپنے ہاتھ سے ایلیسہ کی کوٹھی کے پچھلے حصے میں دفن کیا تھا جلدی پہنو شالی بابا چیخے مجھے ہوش آ گیا میں نے جلدی سے تعویز گلے میں ڈال لیا سناٹا سچھایا طیب دونوں آنکھوں کو ہاتھوں سے ملنے لگا سڑک سنسان تھی ہر طرف سکون تھا وہ وہ لوگ کوئی نہیں تھا زیا یہ وطسلہ کمٹ کر کی کارستانیاں ہیں شالی بابا بڑے ٹھہرے ہوئے لہچے میں بولے جاؤ گھر جاؤ بابا یہ زیوسہ ایلن اور وطسلہ کمٹ کر میں تم سے جلد ملوں گا زیا لیکن صرف اتنا سمجھ لوں زیوسہ ٹھیک کہتی ہے وہ تمہاری رویے کی وجہ سولت جاتی ہے ورنہ وہ واقعی تمہاری مدد کرنا چاہتی ہے تم اپنے رویے میں لچک پیدا کرو تمہیں راسان کرنے والی زیوسہ نہیں ایلن اور وطسلہ ہیں مگر بابا میں نے کہنا چاہا اترو جلدی مجھے جانا ہے میں مصروف تھا مجھے تمہارے بارے میں اس دنہ بتایا ہوتا تو شاید میں کبھی نہ آتا میں وہ وظیفہ چھوڑ کر آ ہی نہیں سکتا تھا میں پھر ملوں گا تم اپنے اندر قوت پیدا کرو خود اعتمادی کو مضبوط کرو تم بے حمد ہوتے جا رہے ہو اور یہ تمہاری لئے خطرناک ہے وہ بھلا دینے والی ہستی نہیں طیب نے اس دوران میں سامان تانگے سے اتار لیا تھا میں بھی نیچے اتر گیا شالی بابا نے لگامیں ڈھیلیں کی میں مسترب ہو کر آگے بڑھا بابا میں جاننا چاہتا ہوں سب کچھ جان لوگ جو غلطی کر چکے ہو اسے صدھارنا تمہارا ہی کام ہے یہ خوش قسمتی ہے کہ زیوبصہ تمہارے ساتھ ہے میں میرٹ میں اپنے گھر پر ملوں گا جب ہارنے لگو تو وہاں آ جانا جس سب کچھ شالی بابا نے جاتے جاتے کہا تھا تانگ آگے بڑھ رہا تھا اور میں اس کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا پھر اس کے رفتار اتنی تیز ہو گئے کہ میرا سانس بھولنے لگا شالی بابا کے آخری جملوں سے لگتا تھا جیسے وہ اب نہیں آئیں گے بلکہ جو کچھ سہنا ہوگا مجھے اکیلے ہی سہنا پڑے گا تانگ میری نگاہوں سے وہ جل ہو گیا تیب دونوں ٹیچی کیس اٹھائے میری طرف بڑھ رہا تھا یار زیا ابھی ابھی مجھے خیال آیا ہے کہ یہ شالی بابا بھی کہیں زیوسے کا کوئی چکر یا تماشا نہ ہو جس نے محض اس لیے انہیں بھیجا ہو کہ تم زیوسے کی طرف سے دل صاف کر لو تیب نے مجھے چونکا دیا میرے دماغ میں سنسنہت ہونے لگی یہ پکڑو اور جلدی نکل لو اس سڑک سے اگر پھر ایلیسہ اپنی بیٹی کو ڈگلس کو لے آئی تو کچھا چبا جائے گی ہم پیدل گھر کی طرف چل پڑے میں سوچ میں ڈوبا ہوا تھا تمہیں کیسے پتا چلا تیب کہ یہ شالی بابا نہیں تھے ارے نہیں یار میں یہ نہیں کہہ رہا تھا تم شالی بابا سے پٹواو کے مجھے میں نے یوں ہی خیال ظاہر کیا تھا اصل میں پتا ہی نہیں چل رہا کہ ہو کیا رہا ہے کیا سچ ہے اور کیا خواب زیوسے ہمدرد ہے کہ دشمن یہ تانگے والا زیوسے تھا ایلن تھا کہ شالی بابا ویسے میرے خیال ہے کہ شالی بابا کتنا بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے بھئی گھر تک تو ڈراب کر دیتے ویسے زیادہ اب میں بڑی سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں کہ مسلحے پر بیٹھ کر توبہ کروں پر اسراریت سے پناہ مانگو اور اپنی سیدھی سادھی زندگی کی طرف لوٹ آؤں جہاں مونکہ تھی میں تھا اور ہمارے درمیان رنین تتلیوں کی طرح اڑتے ہوئے لمحے ہاں طیب میں خود بھی ایسا چاہتا ہوں یہ میری جنگ ہے اس سے مجھے ہی لڑنا اور جیتنا ہوگا تم بے وجہ کوت پڑے ہو یہ بھی سچ ہے کہ پتہ نہیں یہ شالی بابا تھے بھی کہ نہیں بہرحال تم نکل سکتے ہو میرے خیال ہے کہ جو بھی ہے جان رہا ہوگا کہ تم محض میری ہمدردی میں میرے ساتھ ہو آج کنارہ کر لوگے تو یہ کیا مبشر تمہارے ساتھ تھا کیا تحسین خالہ نے تم سے مل کر اس کے خلاف کوئی سازش کی تھی کیا تا چاچو بھی تمہارے ساتھ تھا کیا بڑی بوا کی بیٹیاں ایلیسا ڈگلس اینی طیب کا لہجہ صفاق اور کھردرا ہو گیا میں نے حیرت سے اسے دیکھا اس کی جبریں بھنچے ہوئے تھے اس کی سیاہ گہری آنکوں میں غصہ تھا جذبوں کی شدت سرخ ڈورے بن کر آنکوں میں پھیل گئی تھی میں نے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا اب ہم اپنی گلی میں داخل ہو چکے تھے دھوپ نرم تھی ورنہ شاید اتنی دور پیدل چلنا مشکل ہو جاتا لسنرز یہاں پہ ہم کالبل کی دسویں قسط کا اختتام کرتے ہیں امید ہے کہانی آپ کو پسند آ رہی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور کانٹنٹ آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت جلد کسی اور نئے کہانی کے ساتھ جیسی کہانی کی نئے قسط کے ساتھ ابھی کے لئے اللہ حافظ